اَشْهَدْ أَلْنَّ مَحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ الْقِیَامَةِ نام پہلی ہی آیت کے لفظ الْقِیَامَةِ کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے اور یہ صرف نام ہی نہیں ہے بلکہ اس سورہ کا عنوان بھی ہے کیونکہ اس میں قیامت ہی پر بحث کی گئی ہے زمانہِ نزول اگر سے کسی روایت سے اس کا زمانہِ نزول معلوم نہیں ہوتا لیکن اس کے مضمون میں ایک داخلی شہادت ایسی موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے آیت پندرہ کے بعد یکا یک سلسلہِ کلام توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جاتا ہے کہ اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرط کو غور سے سنتے رہو پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے اس کے بعد آیت بیس سے پھر وہی مضمون شروع ہو جاتا ہے جو ابتدا سے آیت پندرہ تک چلا آ رہا تھا یہ جملہِ مطرزہ اپنے موقع و محل سے بھی اور روایات کی روح سے بھی اس بنا پر دورانِ کلام میں وارد ہوا ہے کہ جس وقت حضرت جبریل علیہ السلام یہ سورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے اس وقت آپ اس اندیشے سے کہ کہیں بعد میں بھول نہ جائیں اس کے الفاظ اپنی زبانِ مبارک سے دہراتے جا رہے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نزولِ وحی کا نیا نیا تجربہ ہو رہا تھا اور ابھی آپ کو وحی اغذ کرنے کی عادت اچھی طرح نہیں پڑی تھی قرآنِ مجید میں اس کی دو مثالیں اور بھی ملتی ہیں ایک سورہِ تاہا میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے آیت ایک سو چودہ دوسرے سورہِ آلہ میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتمنان دلایا گیا ہے کہ سنقریوں کا فلا تنسا ہم انقریب تم کو پڑھوا دیں گے پھر تم بھولو گے نہیں آیت چھے بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اخذ کرنے کی اچھی طرح مشک ہو گئی تو اس طرح کی ہدایات دینے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی اسی لیے قرآن میں ان تین مقامات کے سوا اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی موضوع اور مضمون یہاں سے آخر کلام اللہ تک جو صورتیں پائی جاتی ہیں ان میں سے اکثر اپنے مضمون اور انداز بیان سے اس زمانے کی نازل شدہ معلوم ہوتی ہیں جب صورہِ مدسر کی ابتدائی سات آیات کے بعد نزولِ قرآن کا سلسلہ بارش کی طرح شروع ہوا اور پیہ در پیہ نازل ہونے والی صورتوں میں ایسے پرزور اور موثر طریقے سے نہایت جامعے اور مختصر فکروں میں اسلام اور اس کے بنیادی عقائد اور اخلاقی تعلیمات کو پیش کیا گیا اور اہلِ مکہ کو ان کی گمراہیوں پر متنبع کیا گیا جس سے قریش کے سردار بوکھلا گئے اور پہلا حج آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر دینے کی تدبیریں سوچنے کے لیے انہوں نے وہ کانفرنس منقض کی جس کا ذکر ہم سورہ مدسر کے دباچے میں کر چکے ہیں اس سورہ میں منقری نے آخرت کو خطاب کر کے ان کے ایک ایک شبے اور ایک ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ قیامت اور آخرت کے امکان وقوع اور وجوب کا ثبوت دیا گیا ہے اور یہ بھی صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ جو لوگ بھی آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے انکار کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی عقل اسے ناممکن سمجھتی ہے بلکہ اس کا اصل محرک یہ ہے کہ ان کی خواہشات نفس اسے ماننا نہیں چاہتی اس کے ساتھ لوگوں کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ جس وقت کے آنے کا تم انکار کر رہے ہو وہ آ کر رہے گا تمہارا سب کی ادھرا تمہارے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا اور حقیقت میں تو اپنے نامہ اعمال دیکھنے سے پہلے تم میں سے ہر شخص کو خود معلوم ہوگا کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے کیونکہ کوئی شخص بھی اپنے آپ سے نواقف نہیں ہوتا خواہ وہ دنیا کو بہکانے اور اپنے ضمیر کو بہلانے کے لیے اپنی حرکات کے لیے کتنے ہی بہانے اور عذرات تراشتہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة احساب الانسان ان لن نجمع عظامه بلى قادرین على ان نسوی بنانه نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے کیوں نہیں ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں نہیں کلام کی ابتداء نہیں سے کرنا خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پہلے سے کوئی بات چل رہی تھی جس کی تردید میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اور آگے کا مضمون آپ ہی ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ بات قیامت اور آخرت کی زندگی کے بارے میں تھی جس کا اہل مکہ انکار کر رہے تھے بلکہ ساتھ ساتھ مزاق بھی اڑا رہے تھے اس طرز بیان کو اس مثال سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر آپ محض رسول کی صداقت کا اقرار کرنا چاہتے ہوں تو آپ کہیں گے قدا کی قسم رسول برحق ہے لیکن اگر کچھ لوگ رسول کی صداقت کا انکار کر رہے ہوں تو آپ جواب میں اپنی بات یوں شروع کریں گے کہ نہیں قدا کی قسم رسول برحق ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے نفس کی قرآن مجید میں نفس انسانی کی تین قسموں کا ذکر کیا گیا ہے ایک وہ نفس جو انسان کو برائیوں پر اکساتا ہے اس کا نام نفس امارہ ہے دوسرا وہ نفس جو غلط کام کرنے یا غلط سوچنے یا بری نیت رکھنے پر نادم ہوتا ہے اور انسان کو اس پر ملامت کرتا ہے اس کا نام نفس لووامہ ہے اور اسی کو ہم آج کل کی اسطلاح میں ضمیر کہتے ہیں تیسرا وہ نفس جو صحیح راہ پر چلنے اور غلط راہ چھو دینے میں اتمنان محسوس کرتا ہے اس کا نام نفس مطمئنہ ہے اس مقام پر اللہ تعالی نے قیامت کے دن اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم جس بات پر کھائی ہے اسے بیان نہیں کیا ہے کیونکہ بات کا فقرہ خود اس بات پر دلالت کر رہا ہے قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ اللہ تعالی انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ ضرور پیدا کرے گا اور وہ ایسا کرنے پر پوری طرح قادر ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بات پر ان دو چیزوں کی قسم کس مناسبت سے کھائی گئی ہے جہاں تک روز قیامت کا تعلق ہے اس کی قسم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا آنا یقینی ہے پوری کائنات کا نظام اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ یہ نظام نہ ازلی ہے نہ ابدی اس کی نوعیت تھی خود یہ بتا رہی ہے کہ یہ نہ ہمیشہ سے تھا اور نہ ہمیشہ باقی رہ سکتا ہے انسان کی عقل پہلے بھی اس گمانے بے اصل کے لیے کوئی مضبوط دلیل نہ پاتی تھی کہ یہ ہر آن بدلنے والی دنیا کبھی قدیم اور غیر فانی بھی ہو سکتی ہے لیکن جتنا جتنا اس دنیا کے متعلق انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ یہ امر خود انسان کے نزدیک بھی یقینی ہوتا چلا جاتا ہے کہ اس ہنگام حست و بوت کی ایک ابتداء ہے جس سے پہلے یہ نہ تھا اور لازمان اس کی ایک انتہا بھی ہے جس کے بعد یہ نہ رہے گا اس بنا پر اللہ تعالی نے قیامت کے وقوع پر خود قیامت ہی کے قسم کھائی ہے اور یہ ایسی ہی قسم ہے جیسے ہم کسی شک کی انسان کو جو اپنے موجود ہونے ہی پر شک کر رہا ہو خطاب کر کے کہیں کہ تمہاری جان کی قسم تم موجود ہو یعنی تمہارا وجود خود تمہارے موجود ہونے پر شاہد ہے لیکن روز قیامت کی قسم صرف اس عمر کی دلیل ہے کہ ایک دن یہ نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا رہی یہ بات کہ اس کے بعد پھر انسان دوبارہ اٹھائے جائے گا اور اس کو اپنے عمال کا حساب دینا ہوگا اور وہ اپنے کیے کا اچھا یا برا نتیجہ دیکھے گا تو اس کے لئے دوسری قسم نفس لووامہ کی کھائی گئی ہے کوئی انسان دنیا میں ایسا موجود نہیں ہے جو اپنے اندر ضمیر نام کی ایک چیز نہ رکھتا ہو اس ضمیر میں لازمان بھلائی اور برائی کا ایک احساس پایا جاتا ہے اور چاہے انسان کتنا ہی دگڑا ہوا ہو اس کا ضمیر اسے کوئی برائی کرنے اور کوئی بھلائی نہ کرنے پر ضرور ٹوکتا ہے قطع نظر اس سے کہ اس نے بھلائی اور برائی کا جو میار بھی قرار دے رکھا ہو وہ بجائے خود صحیح ہو یا غلط یہ اس بات کی سری دلیل ہے کہ انسان نیرا حیوان نہیں ہے بلکہ ایک اخلاقی وجود ہے اس کے اندر فطری طور پر بھلائی اور برائی کی تمیز پائی جاتی ہے وہ خود اپنے آپ کو اپنے اچھے اور برے افعال کا ذمہ دار سمجھتا ہے اور جس برائی کا ارتکاب اس نے دوسرے کے ساتھ کیا ہو اس پر اگر وہ اپنے ضمیر کی ملامتوں کو دبا کر خوش بھی ہو لے تو اس کے برقص صورت میں جبکہ اسی برائی کا ارتکاب کسی دوسرے نے اس کے ساتھ کیا ہو اس کا دل اندر سے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس زیادتی کا مرتقب ضرور سزا کا مستحق ہونا چاہیے اب اگر انسان کے وجود میں اس طرح کے ایک نفس لوامہ کی موجودگی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے تو پھر یہ حقیقت بھی ناقابل انکار ہے کہ یہی نفس لوامہ زندگی بعد موت کی ایک ایسی شہادت ہے جو خود انسان کی فطرت میں موجود ہے کیونکہ فطرت کا یہ تقاضہ کہ اپنے جن اچھے اور برے آمال کا انسان ذمہ دار ہے ان کی جزا یا سزا اس کو ضرور ملنی چاہیے زندگی بعد موت کے سوا کسی دوسری صورت میں پورا نہیں ہو سکتا کوئی صاحب اقل آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ مرنے کے بعد اگر آدمی مادوم ہو جائے تو اس کی بہت سی بھلائیاں ایسی ہیں جن کے عجر سے وہ لازمان محروم رہ جائے گا اور اس کی بہت سی برائیاں ایسی ہیں جن کی منصفانہ سزا پانے سے وہ ضرور بچ نکلے گا اس لیے جب تک آدمی اس بہودہ بات کا قائل نہ ہو کہ اقل رکھنے والا انسان ایک غیر معقول نظام کائنات میں پیدا ہو گیا ہے اور اخلاقی احساسات رکھنے والا انسان ایک ایسی دنیا میں جنم لے بیٹھا ہے جو بنیادی طور پر اپنے پورے نظام میں اخلاق کا کوئی وجود ہی نہیں رکھتی اس وقت تک وہ حیات بعد موت کا انکار نہیں کر سکتا اسی طرح تناسخ یا آوہ گون کا فلسفہ بھی فطرت کے اس مطالبے کا جواب نہیں ہے کیونکہ اگر انسان اپنے اخلاقی اعمال کی سزا یا جزا پانے کے لیے پھر اسی دنیا میں جنم لیتا چلا جائے تو ہر جنم میں وہ پھر کچھ مزید اخلاقی اعمال کرتا چلا جائے گا جو نیسرے سے جزا و سزا کے متقاضی ہوں گے اور اس لا متناہی سلسلے میں بجائے اس کے کہ اس کا حساب کبھی چک سکے الٹا اس کا حساب بڑھتا ہی چلا جائے گا اس لئے فطرت کا یہ تقاضی صرف اسی صورت میں پورا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کی صرف ایک زندگی ہو اور پھر پوری نو انسانی کا خاتمہ ہو جانے کے بعد ایک دوسری زندگی ہو جس میں انسان کے عامال کا ٹھیک ٹھیک حساب کر کے اسے پوری جزا اور سزا دے دی جائے ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے اوپر کی دو دلیلیں جو قسم کی صورت میں بیان کی گئی ہیں صرف دو باتیں ثابت کرتی ہیں ایک یہ کہ دنیا کا خاتمہ یعنی قیامت کا پہلا مرحلہ ایک یقینی عمر ہے دوسرے یہ کہ موت کے بعد دوسری زندگی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر انسان کے ایک اخلاقی وجود ہونے کے منطقی اور فطری تقاضے پورے نہیں ہو سکتے اور یہ عمر ضرور واقع ہونے والا ہے کیونکہ انسان کے اندر زمیر کی موجودگی اس پر گواہی دے رہی ہے اب یہ تیسری دلیل یہ ثابت کرنے کے لیے پیش کی گئی ہے کہ زندگی بعد موت ممکن ہے مکہ میں جو لوگ اس کا انکار کرتے تھے وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو مرے ہوئے سینکڑوں ہزاروں برس گزر چکے ہیں جن کے جسم کا ذرہ ذرہ خاک میں مل کر پراغندہ ہو چکا ہو جن کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو کر نمعلوم زمین میں کہاں کہاں منتشر ہو چکی ہوں جن میں سے کوئی جل مرا ہو کوئی درندوں کے پیٹ میں جا چکا ہو کوئی سمندر میں غرق ہو کر مشلیوں کی غزہ بن چکا ہو ان سب کے اجزائے جسم پھر سے جمع ہو جائیں اور ہر انسان پھر وہی شخص بن کر اٹھ کھڑا ہو جو دس بیس ہزار سال پہلے کبھی وہ تھا اس کا نہایت معقول اور انتہائی پرزور جواب اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سے سوال کی شکل میں دے دیا ہے کہ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو کبھی جمع نہ کر سکیں گے یعنی اگر تم سے یہ کہا گیا ہوتا کہ تمہارے یہ منتشر اجزائے جسم کسی وقت آپ سے آپ جمع ہو جائیں گے اور تم آپ سے آپ اسی جسم کے ساتھ جی اٹھو گے تو بلا شبہ تمہارا اس کو نامکن سمجھنا بجا ہوتا مگر تم سے تو کہا یہ گیا ہے یہ کام خود نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا اب کیا تم واقعی سمجھ رہے ہو کہ کائنات کا خالق جسے تم خود بھی خالق مانتے ہو اس کام سے آجز ہے یہ ایسا سوال تھا جس کے جواب میں کوئی شخص جو خدا کو خالق کائنات مانتا ہو نہ اس وقت یہ کہہ سکتا تھا اور نہ آج یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا بھی یہ کام کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا اور اگر کوئی بے وقوف ایسی بات کہے تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تم آج جس جسم میں اس وقت موجود ہو اس کے بے شمار اجزاء کو ہوا اور پانی اور مٹی اور نمعلوم کہاں کہاں سے جمع کر کے اسی خدا نے کیسے یہ جسم بنا دیا جس کے متعلق تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ پھر ان اجزاء کو جمع نہیں کر سکتا قادر ہیں یعنی بڑی بڑی ہڈیوں کو جمع کر کے تمہارا دھانچہ پھر سے کھرا کر دینا تو در کنار ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہارے نازک ترین اجزاء جسم حتیٰ کہ تمہاری انگلیوں کی پوروں تک کو پھر ویسا ہی بنا دیں جیسی وہ پہلے تھیں بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَانَهُ مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن بدعمالیاں کرتا رہے اس چھوٹے سے فقرے میں منکری نے آخرت کے اصل مرض کی صاف صاف تشریف کر دی گئی ہے ان لوگوں کو جو چیز آخرت کے انکار پر آماردہ کرتی ہے وہ دراصل یہ نہیں ہے کہ فی الواقع وہ قیامت اور آخرت کو ناممکن سمجھتے ہیں بلکہ ان کے اس انکار کی اصل وجہ یہ ہے کہ آخرت کو ماننے سے لازمان ان پر کچھ اخلاقی پابندیاں آئد ہوتی ہیں اور انہیں یہ پابندیاں ناغوار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ اب تک زمین میں بے نتھے بیل کی طرح پھرتے رہے ہیں اسی طرح آئندہ بھی پھرتے رہے ہیں جو ظلم جو بے ایمانیاں جو فسق و فجور جو بد کرداریاں وہ اب تک کرتے رہے ہیں آئندہ بھی ان کو اس کی کھلی چھوٹ ملی رہے اور یہ خیال کبھی ان کو یہ ناروہ آزادیاں برکنے سے نہ روکنے پائے کہ ایک دن انہیں اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنے ان عامال کی جواب دہی کرنی پڑے گی اس لئے دراصل ان کی عقل انہیں آخرت پر ایمان لانے سے نہیں روک رہی ہے بلکہ ان کی خواہشات نفس اس میں مانے ہیں قیامت کا دن یہ سوال استفسار کے طور پر نہیں بلکہ انکار اور استرزا کے طور پر تھا یعنی وہ یہ پوچھنا نہیں چاہتے تھے کہ قیامت کس روز آئے گی بلکہ مزاق کے طور پر کہتے تھے کہ حضرت جس دن کی آپ خبر دے رہے ہیں آخر وہ آتے آتے رہ کہاں گیا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرْ وَخَسَفَ الْقَمَرْ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرْ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرْ كَلَّا لَا وَزَرْ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرْ پھر جب دیدے پتھرہ جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں ہرگز نہیں وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہر نہ ہوگا دیدے پتھرہ جائیں گے اصل میں برقل بسرو کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن کے لغوی معنی بجلی کی چمک سے آنکھوں کے چندیا جانے کے ہیں لیکن عربی محاورے میں یہ الفاظ اسی معنی کے لئے مخصوص نہیں ہیں بلکہ خوف زدگی حیرت یا کسی اچانک حادثے سے دوچار ہو جانے کی صورت میں اگر آدمی حق دک رہ جائے اور اس کی نگاہ اس پریشان کن منظر کی طرف جم کر رہ جائے جو اس کو نظر آ رہا ہو تو اس کے لئے بھی یہ الفاظ بولے جاتے ہیں اسی مضمون کو قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لئے جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی پورہ ابراہیم آیت دیالس ایک کر دیے جائیں گے یہ قیامت کے پہلے مرحلے میں نظام عالم کے درہم برہم ہو جانے کی کیفیت کا ایک مختصر بیان ہے چاند کے بے نور ہو جانے اور چاند سورج کے مل کر ایک ہو جانے کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف چاند ہی کی روشنی خط نہ ہوگی جو سورج سے ماخوز ہے بلکہ خود سورج بھی تاریخ ہو جائے گا اور بے نور ہو جانے میں دونوں یقصہ ہو جائیں گے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین یقائق الٹی چل پڑے گی اور اس دن چاند اور سورج دونوں بیک وقت مغرب سے طلوع ہوں گے اور ایک تیسرا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ چاند یقلق زمین کی گرفت سے چھوٹ کر نکل جائے گا اور سورج میں جا پڑے گا ممکن ہے کہ اس کا کوئی اور مفہوم بھی ہو جس کو آج ہم نہیں سمجھ سکتے ینبع الانسان یومئذ بما قدم و اخر بل الانسان على نفسه بصیرہ ولو القا معابیرہ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کر آیا بتا دیا جائے گا بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں بیش کرے بتا دیا جائے گا اصل الفاظ ہیں بما قدم و اخر یہ بڑا جامع فقرہ ہے جس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں اور غالباً وہ سب ہی مراد ہیں ایک معنی اس کے یہ ہے کہ آدمی کو اس روز یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ اپنی دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے کیا نیکی یا بدی کما کر اس نے اپنی آخرت کے لئے آگے بھیجی تھی اور یہ حساب بھی اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ اپنے اچھے یا برے عامال کے کیا اثرات وہ اپنے پیچھے دنیا میں چھوڑ آیا تھا جو اس کے بعد مدت ہائے دراست تک آنے والی نسلوں میں چلتے رہے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اسے وہ سب کچھ بتا دیا جائے گا جو اسے کرنا چاہیے تھا مگر اس نے نہیں کیا اور جو کچھ نہ کرنا چاہیے تھا مگر اس نے کر ڈالا تیسرے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ اس نے پہلے کیا اور جو کچھ بعد میں کیا اس کا پورا حساب تاریخ وار اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا چوتھے معنی یہ ہیں کہ جو نیکی یا بدی اس نے کی وہ بھی اسے بتا دی جائے گی اور جس نیکی یا بدی کے کرنے سے وہ باز رہا اس سے بھی اسے آگاہ کر دیا جائے گا معذرتیں پیش کرے یعنی آدمی کا نام عامال اس کے سامنے رکھنے کی غرض در حقیقت یہ نہیں ہوگی کہ مجرم کو اس کا جرم بتایا جائے بلکہ ایسا کرنا تو اس وجہ سے ضروری ہوگا کہ انصاف کے تقاضے برسرے عدالت جرم کا ثبوت پیش کھیے بغیر پورے نہیں ہوتے ورنہ ہر انسان خوب جانتا ہے کہ وہ خود کیا ہے اپنے آپ کو جاننے کے لیے وہ اس کا محتاج نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا اسے بتائے کہ وہ کیا ہے ایک جھوٹا دنیا بھر کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اسے خود تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے ایک چور لاکھ ہیلے اپنی چوری چھپانے کے لیے اختیار کر سکتا ہے مگر اس کے اپنے نفس سے تو یہ بات مخفی نہیں ہوتی کہ وہ چور ہے ایک گمرہ آدمی ہزار دلیلیں پیش کر کے لوگوں کو یہ یقین دلا سکتا ہے کہ وہ جس کفر یا دہریت یا شرک کا قائل ہے وہ درحقیقت اس کی ایماندارانہ رائے ہے لیکن اس کا اپنا ضمیر تو اس سے بے خبر نہیں ہوتا کہ نقائد پر وہ کیوں جمع ہوا ہے اور ان کی غلطی سمجھنے اور تسلیم کرنے سے دراصل کیا چیز اسے روک رہی ہے ایک ظالم ایک بددیانت ایک بد کردار ایک حرام خور اپنی بدعمالیوں کے لیے ترہ ترہ کی معذرتیں پیش کر کے خود اپنے ضمیر تک کموں بند کرنے کی کوشش کر سکتا ہے تاکہ وہ اسے ملامت کرنے سے باز آ جائے اور یہ مان لے کہ واقعی کچھ مجبوریاں کچھ مسلحتیں کچھ ضرورتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو یہ علم تو بہرحال ہوتا ہی ہے کہ اس نے کس پر کیا ظلم کیا ہے کس کا حق مارا ہے کس کی عصمت خراب کی ہے کس کو دھوکہ دیا ہے اور کن ناجائز طریقوں سے کیا کچھ حاصل کیا ہے اس لیے آخرت کی عدالت میں پیش ہوتے وقت ہر کافر ہر منافق ہر فاسق و فاجر اور مجرم خود جانتا ہوگا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے اور کس حیثیت میں آج اپنے خدا کے سامنے کھڑا ہے لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ اے نبی اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرط کو غور سے سنتے رہو پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے اے نبی یہاں سے لے کر پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے تک کی پوری عبارت ایک جملہ مترضہ ہے جو سلسلہ کلام کو بیچ میں توڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی گئی ہے جیسا کہ ہم دیباچے میں بیان کر آئے ہیں نبوت کے ابتدائی دور میں جبکہ حضور کو وحی افس کرنے کی عادت اور مشت پوری طرح نہیں ہوئی تھی آپ پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کو یہ اندیشہ لاکھ ہو جاتا تھا کہ جبریل علیہ السلام جو کلام الہی آپ کو سنا رہے ہیں وہ آپ کو ٹھیک ٹھیک یاد رہ سکے گا یا نہیں اس لیے آپ وحی سننے کے ساتھ ساتھ اسے یاد کرنے کی کوشش کرنے لگتے تھے ایسی صورت اس وقت پیش آئی جب حضرت جبریل سورہ قیامہ کی یہ آیات آپ کو سنا رہے تھے چنانچہ سلسلہ کلام توڑ کر آپ کو ہدایت فرمائی گئی کہ آپ وحی کے الفاظ یاد کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ غور سے سنتے رہیں اسے یاد کرا دینا اور بعد میں ٹھیک ٹھیک آپ سے پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے آپ مطمئن رہیں کہ اس کلام کا ایک لفظ دی آپ نہ بھولیں گے نہ کبھی اسے ادا کرنے میں غلطی کر سکیں گے یہ ہدایت فرمانے کے بعد پھر اصل سلسلہ کلام ہرگز نہیں اصل بات یہ ہے سے شروع ہو جاتا ہے جو لوگ اس پس منظر سے واقف نہیں ہیں وہ اس مقام پر ان فقروں کو دیکھ کر یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس سلسلہ کلام میں یہ بالکل بے جھوڑ ہیں لیکن اس پس منظر کو دیکھ لینے کے بعد کلام میں کوئی بے ربطی محسوس نہیں ہوتی اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک استاد درست دیتے دیتے یقائق یہ دیکھے کہ تعلیم علم کسی اور طرف متوجہ ہے اور وہ درست کا سلسلہ توڑ کر تعلیم علم سے کہے کہ توجہ سے میری بات سنو اور اس کے بعد آگے پھر اپنی تقریر شروع کر دے یہ درست اگر جن کا تون نقل کر کے شائع کر دیا جائے تو جو لوگ اس واقع سے واقف نہ ہوں گے وہ اس سلسلہ تقریر میں اس فقرے کو بے جوڑ محسوس کریں گے لیکن جو شخص اس اصل واقع سے واقف ہوگا جس کی بنا پر یہ فقرہ درمیان میں آیا ہے وہ مطمئن ہو جائے گا کہ درست فی الحقیقت جن کا تون نقل کیا گیا ہے اسے نقل کرنے میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے اوپر ان آیات کے درمیان یہ فقرے بطول جملہ مطرزہ آنے کی جو توجہ ہم نے کی ہے وہ محض قیاس پر مبنی نہیں ہے بلکہ معتبر روایات میں اس کی یہی وجہ بیان ہوئی ہے مسند احمد بخاری مسلم ترمزی نسائی ابن جریر تبرانی بیحقی اور دوسرے محدثین نے متعدد سندوں سے حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ روایت نقل کی ہے کہ جب حضور پر قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ اس خوف سے کہ کہیں کوئی چیز بھول نہ جائیں جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ وہی کے الفاظ دورانے لگتے تھے اس پر فرمایا گیا کہ یہی بات شعبی ابن زید ضحاق حسن بطری قطادہ مجاہد اور دوسرے اقابر مفسرین سے منقول ہے اسے پڑھ رہے ہوں اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام قرآن پڑھ کر سناتے تھے لیکن چونکہ وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑھتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں ہمارے ہی ذمہ ہے اس سے گمان ہوتا ہے اور بعض اقابر مفسرین نے بھی اس گمان کا اظہار کیا ہے کہ غالباً ابتدائی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے دوران ہی میں قرآن کی کسی آیت یا کسی لفظ یا کسی حکم کا مفہوم بھی جبریل علیہ السلام سے دریافت کر لیتے تھے اس لئے حضور کو نہ صرف یہ ہدایت کی گئی کہ جب وحی نازل ہو رہی ہو اس وقت آپ خاموشی سے اس کو سنیں اور نہ صرف یہ اتمنان دل آیا گیا کہ اس کا لفظ لفظ ٹھیک ٹھیک آپ کے حافظے میں محفوظ کر دیا جائے گا اور قرآن کو آپ ٹھیک ٹھیک اسی طرح پڑھ سکیں گے جس طرح وہ نازل ہوا ہے بلکہ ساتھ ساتھ یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم اور ہر ارشاد کا منشاہ اور مدعہ بھی پوری طرح آپ کو سمجھا دیا جائے گا یہ ایک بڑی اہم آیت ہے جس سے چند ایسی اصولی باتیں ثابت ہوتی ہیں جنہیں اگر آدمی اچھی طرح سمجھ لے تو ان گمراہیوں سے بچ سکتا ہے جو پہلے بھی بعض لوگ پھیلاتے رہے ہیں اور آج بھی پھیلا رہے ہیں اولاً اس سے سری طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف وہی وہی نازل نہیں ہوتی تھی جو قرآن میں درج ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی وہی کے ذریعے سے آپ کو ایسا علم دیا جاتا تھا جو قرآن میں درج نہیں ہے اس لیے کہ قرآن کے احکام و فرامین اس کے اشارات اس کے الفاظ اور اس کی مخصوص استلاحات کا جو مفہوم و مدعہ حضور کو سمجھایا جاتا تھا وہ اگر قرآن ہی میں درج ہوتا تو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ اس کا مطلب سمجھا دینا یا اس کی تشریح کر دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے کیونکہ وہ تو پھر قرآن ہی میں مل جاتا لہٰذا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ مطالب قرآن کی تفہیم و تشریح جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جاتی تھی وہ بہرحال الفاظ قرآن کے معصوہ تھی یہ وحی خفی کا ایک اور ثبوت ہے جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے قرآن مجید سے اس کے مزید ثبوت ہم نے اپنی کتاب سنت کی آئینی حیثیت میں صفحہ چورانوے پچانوے اور صفحہ ایک سو اٹھارہ تا ایک سو پچیس میں پیش کر دیئے ہیں ثانیا قرآن کے مفہوم و مدعہ اور اس کے احتام کی یہ تشریح جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تھی آخر اسی لیے تو بتائی گئی تھی کہ آپ اپنے قول اور عمل سے اس کے مطابق لوگوں کو قرآن سمجھائیں اور اس کے احتام پر عمل کرنا سکھائیں اگر یہ اس کا مدعہ نہ تھا اور یہ تشریح آپ کو صرف اس لیے بتائی گئی تھی کہ آپ اپنی ذات کی حد تک اس علم کو محدود رکھیں تو یہ ایک بیکار کام تھا کیونکہ فرائض نبوت کی ادائیگی میں اس سے کوئی مدد نہیں مل سکتی تھی اس لیے صرف ایک بیوقوف آدمی ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تشریح علم سرے سے کوئی تشریح حیثیت نہ رکھتا تھا اللہ تعالیٰ نے خود سورہ نحل آیت چوالیس میں فرمایا ہے وَانْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَا لِنَّاسِ مَا نُزِّلَا إِلَيْهِمْ یعنی اور اے نبی یہ ذکر ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے اور قرآن میں چار جگہ اللہ تعالیٰ نے سراحت فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف کتاب اللہ کی آیات سنا دینا ہی نہ تھا بلکہ اس کتاب کی تعلیم دینا بھی تھا سورہ البقرہ آیات 139 اور 151 سورہ آل امران 164 سورہ الجمعہ آیت 2 ان سب آیات کی تشریح ہم سنت کی آئینی حیثیت میں صفحہ 74 سے 77 تک تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں اس کے بعد کوئی ایسا آدمی جو قرآن کو مانتا ہو اس بات کو تسلیم کرنے سے کیسے انکار کر سکتا ہے کہ قرآن کی صحیح و مستند بلکہ فی الحقیقت سرکاری تشریح صرف وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے فرما دی ہے کیونکہ وہ آپ کی ذاتی تشریح نہیں ہے بلکہ خود قرآن کے نازل کرنے والے خدا کی بتائی ہوئی تشریح ہے اس کو چھوڑ کر یا اس سے ہٹ کر جو شخص بھی قرآن کی کسی آیت یا اس کی کسی لفظ کا کوئی منمانہ مفہوم بیان کرتا ہے وہ ایسی جسارت کرتا ہے جس کا ارتکاب کوئی صاحب ایمان آدمی نہیں کر سکتا ثالثاً قرآن کا سرسری مطالعہ بھی اگر کسی شخص نے کیا ہو تو وہ یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس میں بکثرت باطنیں ایسی ہیں جنہیں ایک عربی دان آدمی محض قرآن کے الفاظ پڑھ کر یہ نہیں جان سکتا کہ ان کا حقیقی مدعہ کیا ہے اور ان میں جو حکم بیان کیا گیا ہے اس پر کیسے عمل کیا جائے مثال کے طور پر لفظ صلاتی کو لے لیجئے قرآن مجید میں ایمان کے بعد اگر کسی عمل پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے تو لفظ صلات ہے لیکن محض عربی لغت کی مدد سے کوئی شخص اس کا مفہوم تک متعین نہیں کر سکتا قرآن میں اس کا ذکر بار بار دیکھ کر زیادہ سے زیادہ جو کچھ وہ سمجھ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان کے اس لفظ کو کسی خاص استلاحی معنی میں استعمال کیا گیا ہے اور اس سے مراد غالباً کوئی خاص فعل ہے جسے انجام دینے کا اہل ایمان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے لیکن صرف قرآن کو پڑھ کر کوئی عربی دان یہ تیہ نہیں کر سکتا کہ وہ خاص فعل کیا ہے اور کس طرح اسے ادا کیا جائے سوال یہ ہے کہ اگر قرآن کے بھیجنے والے نے اپنی طرف سے ایک معلم کو مقرر کر کے اپنی اس استلاح کا مفہوم اسے ٹھیک ٹھیک نہ بتایا ہوتا اور صلات کے حکم کی تعمیل کرنے کا طریقہ پوری وضاحت کے ساتھ اسے نہ سکھا دیا ہوتا تو کیا صرف قرآن کو پڑھ کر دنیا میں کوئی دو مسلمان بھی ایسے ہو سکتے تھے جو حکم صلات پر عمل کرنے کی کسی ایک شکل پر متفق ہو جاتے آج ڈیڑھ ہزار برس سے مسلمان نسل در نسل ایک ہی طرح جو نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور دنیا کے ہر گوشے میں کرونوں مسلمان جس طرح نماز کے حکم پر یقصہ عمل کر رہے ہیں اس کی وجہ یہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن کے الفاظ ہی وحی نہیں فرمائے تھے بلکہ ان الفاظ کا مطلب بھی آپ کو پوری طرح سمجھا دیا تھا اور اسی مطلب کی تعلیم آپ ان سب لوگوں کو دیتے چلے گئے جنہوں نے قرآن کو اللہ کی کتاب اور آپ کو اللہ کا رسول مان لیا رابعان قرآن کے الفاظ کی جو تشریح اللہ نے اپنے رسول کو بتائی اور رسول نے اپنے قول اور عمل سے اس کی جو تعلیم امت کو دی اس کو جاننے کا ذریعہ ہمارے پاس حدیث و سنت کے سوا اور کوئی نہیں ہے حدیث سے مراد وہ روایات ہیں جو حضور کے اقوال و افعال کی متعلق سنت کے ساتھ اگلوں سے پشلوں تک منتقل ہوئیں اور سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جو حضور کی قولی و عملی تعلیم سے مسلم معاشرے کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں رائج ہوا جس کی تفصیلات محتبر روایتوں سے بھی بعد کی نسلوں کو اگلی نسلوں سے ملی اور بعد کی نسلوں نے اگلی نسلوں میں اس پر عمل درامد ہوتے بھی دیکھا اس ذریعہ علم کو قبول کرنے سے جو شخص انکار کرتا ہے وہ گویا یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ثُمَّا اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا فرما کر قرآن کا مطلب اپنے رسول کو سمجھا دینے کی جو ذمہ داری لی تھی اسے پورا کرنے میں ماذا اللہ وہ ناکام ہو گیا کیونکہ یہ ذمہ داری محض رسول کو ذاتی حیثیت سے مطلب سمجھانے کے لیے نہیں لی گئی تھی بلکہ اس غرص کے لیے لی گئی تھی کہ رسول کے ذریعے سے امت کو کتاب الہی کا مطلب سمجھائے جائے اور حدیث و سنت کے ماخذ قانون ہونے کا انکار کرتے ہی آپ سے آپ یہ لازم آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکا ہے آزان اللہ من ظالک اس کے جواب میں جو شخص یہ کہتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے حدیثیں گھر بھی تو لی تھی اس سے ہم کہیں گے کہ حدیثوں کا گھرہ جانا خود اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آغاز اسلام میں پوری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و آمال کو قانون کا درجہ دیتی تھی ورنہ آخر گمرائی پھیلانے والوں کو جھوٹی حدیثیں گھرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی جال ساز لوگ وہی سکھے تو جالی بناتے ہیں جن کا بازار میں چلن ہو جن نوٹوں کی بازار میں کوئی قیمت نہ ہو انہیں کون بے وقوف جالی طور پر چھاپے گا پھر ایسی بات کہنے والوں کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ اس امت نے اول روز سے اس بات کا احتمام کیا تھا کہ جس ذات پاپ کے اقوال و افعال قانون کا درجہ رکھتے ہیں اس کی طرف کوئی غلط بات منصوب نہ ہونے پائے اور جتنا جتنا غلط باتوں اس ذات کی طرف منصوب ہونے کا خطرہ بڑھتا گیا اتنا ہی اس امت کے خیرخواہ اس بات کا زیادہ سے زیادہ احتمام کرتے چلے گئے کہ صحیح کو غلط ست ممیز کیا جائے صحیح و غلط روایات کی تمیز کا یہ علم ایک بڑا عظیم شان علم ہے جو مسلمانوں کے سوا دنیا کی کسی قوم نے آج تک ایجاد نہیں کیا ہے سخت بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اس علم کو حاصل کیے بغیر مغربی مستشرقین کے بہقائم میں آ کر حدیث و سنت کو ناقابل اعتبار ٹھہراتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اپنی اس جاہلانہ جسارت سے وہ اسلام کو کتنا بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں کل لا بل تحبون العاجل و تدرون الآخر ہرگز نہیں اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو ہرگز نہیں یہاں سے سلسلہ کلام پھر اسی مضمون کے ساتھ جڑ جاتا ہے جو بیچ کے جملے معترضہ سے پہلے چلا آ رہا تھا ہرگز نہیں کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے انکار آخرت کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ تم فالق کائنات کو قیامت برپا کرنے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دینے سے آجز سمجھتے ہو بلکہ اصل وجہ یہ ہے آخرت کو چھوڑ دیتے ہو یہ انکار آخرت کی دوسری وجہ ہے پہلی وجہ آیت نمبر پانچ میں بیان کی گئی تھی کہ انسان چونکہ فجور کی کھلی چھوٹ چاہتا ہے اور ان اخلاقی پابندیوں سے بچنا چاہتا ہے جو آخرت کو ماننے سے لازمان اس پر آئد ہوتی ہیں اس لئے دراصل خواہشات نفس اسے انکار آخرت پر اُبھارتی ہیں اور پھر وہ اقلی دلیلیں بگھارتا ہے تاکہ اپنے اس انکار کو معقول ثابت کرے اب دوسری وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ منکرین آخرت چونکہ تنگ نظر اور کوتابین ہیں اس لئے ان کی نگاہ میں ساری اہمیت انہی نتائج کی ہے جو اسی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں اور ان نتائج کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے جو آخرت میں ظاہر ہونے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو فائدہ یا لذت یا خوشی یہاں حاصل ہو جائے اسی کی طلب میں ساری محنتیں اور کوششیں کھپا دینی چاہیے کیونکہ اسے پا لیا تو گویا سب کچھ پا لیا خواہ آخرت میں اس کا انجام کتنا ہی برا ہو اسی طرح ان کا خیال یہ ہے کہ جو نقصان یا تکلیف یا رنج و غم یہاں پہنچ جائے وہی دراصل بچنے کے قابل چیز ہے پتہ نظر اس سے کہ اس کو برداشت کر لینے کا کتنا ہی بڑا عجر آخرت میں مل سکتا ہو وہ نہ سودا چاہتے ہیں آخرت جیسی دور کی چیز کے لیے وہ نہ آج کے کسی نفع کو چھوڑ سکتے ہیں نہ کسی نقصان کو گوارہ کر سکتے ہیں اس انداز فکر کے ساتھ جب وہ آخرت کے مسئلے پر عقلی بحثیں کرتے ہیں تو دراصل وہ خالص عقلیت نہیں ہوتی بلکہ اس کے پیچھے یہ انداز فکر کام کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا فیصلہ برحال یہی ہوتا ہے کہ آخرت کو نہیں ماننا ہے خواہ اندر سے ان کا ضمیر پکار پکار کر کہہ رہا ہو کہ آخرت کے امکان وقوع اور وجوب کی جو دلیلیں قرآن میں دی گئی ہیں وہ نہایت معقول ہیں اور اس کے خلاف جو استدلال وہ کر رہے ہیں وہ نہایت بودا ہے اس روز کچھ چہرے ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے ترو تازہ ہوں گے یعنی خوشی سے دمک رہے ہوں گے کیونکہ جس آخرت پر وہ ایمان لائے تھے وہ ٹھیک ان کے یقین کے مطابق سامنے موجود ہوگی اور جس آخرت پر ایمان لاکر انہوں نے دنیا کے ناجائز فائدے چھوڑے اور برحق نقصان برداشت کیے تھے اس کو فی الواقع اپنی آنکھوں کے سامنے برپا ہوتے دیکھ کر انہیں یہ اتمنان حاصل ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنے رویہ زندگی کے متعلق بلکل صحیح فیصلہ کیا تھا اب وہ وقت آ گیا ہے جب وہ اس کا بہترین انجام دیکھیں گے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے مفسرین میں سے بعض نے اسے مجازی معنی ملیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی کی طرف دیکھنے کے الفاظ محاورے کے طور پر اس سے توقعات وابستہ کرنے اس کے فیصلے کا انتظار کرنے اس کے کرم کا امیدوار ہونے کے معنی میں بولے جاتے ہیں حتیٰ کہ ایک اندھا بھی یہ کہتا ہے کہ میری نگاہیں تو فلان شخص کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ وہ میرے لئے کیا کرتا ہے لیکن بکثرت حادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس کی جو تفصیر منقول ہے وہ یہ ہے کہ آخرت میں اللہ کے مکرم بندوں کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا بخاری کی روایت ہے کہ انکم سطرون ربکم عیانا یعنی تم اپنے رب کو علانیہ دیکھو گے مسلم الترمزی میں حضرت سحیب کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرمائے گا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں مزید کچھ دوں وہ عرض کریں گے کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیئے کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور جہنم سے بچا نہیں لیا اس پر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے گا اور ان لوگوں کو جو کچھ انعامات ملے تھے ان میں سے کوئی انعام بھی انہیں اس سے زیادہ محبوب نہ ہوگا کہ وہ اپنے رب کی دید سے مشرف ہوں اور یہی وہ مزید انعام ہے جس کے متعلق قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ لِلَّذِينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزْزِيَادَةِ یعنی جن لوگوں نے نیک عمل کیا ان کے لئے اچھا آج رہے اور اس پر مزید بھی سورہ یونس آیت چھبیس بخاری و مسلم میں حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم قیامت کے روز اپنے رب کو دیکھیں گے حضور نے فرمایا کیا تمہیں سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے جبکہ بیچ میں بادل بھی نہ ہو لوگوں نے ارز کیا نہیں آپ نے فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے اسی مضمون سے ملتی جلتی ایک اور روایت بخاری و مسلم میں حضرت جریر بن عبداللہ سے مروی ہے مسند احمد ترمزی دارکتنی ابن جریر ابن المنصر تبرانی بیہقی ابن ابی شہبہ اور بعض دوسرے محدثین نے تھوڑے لفظی اختلاف کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت نقل کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ اہل جنت میں کم سے کم درجے کا جو آدمی ہوگا وہ اپنی سلطنت کی وسط دو ہزار سال کی مسافت تک دیکھے گا اور ان میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے لوگ ہر روز دو مرتبہ اپنے رب کو دیکھیں گے پھر حضور نے یہی آیت پڑھی کہ اس روز کچھ چہرے ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا اور وہ اللہ کی طرف دیکھیں گے پھر جب تک اللہ ان سے پردہ نہ فرما لے گا اس وقت تک وہ جنت کی کسی نعمت کی طرف توجہ نہ کریں گے اور اسی کی طرف دیکھتے رہیں گے یہ اور دوسری بہت سی روایات ہیں جن کی بنا پر اہل السنت قریب قریب بالاتفاق اس آیت کا یہی مطلب لیتے ہیں کہ آخرت میں اہل جنت اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے اور اس کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے کہ یعنی ہرگز نہیں وہ یعنی فجار اس روز اپنے رب کی دید سے محروم ہوں گے سورہ المتفقفین آیت پندرہ اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ محرومی فجار کے لیے ہوگی نہ کہ عبرار کے لیے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان خدا کو دیکھ کیسے سکتا ہے دیکھنے کے لیے تو لازم ہے کہ کوئی چیز کسی خاص جہت مقام شکل اور رنگ میں سامنے موجود ہو روشنی کی شوائیں اس سے منقص ہو کر انسان کی آنکھ پر پڑھیں اور آنکھ سے دماغ کے مرکز بینائی تک اس کی تصویر منتقل ہو کیا اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق اس طرح قابل دید ہونے کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ انسان اس کو دیکھ سکے لیکن یہ سوال دراصل ایک بڑی غلط فہمی پر مبنی ہے اس میں دو چیزوں کے درمیان فرق نہیں کیا گیا ہے ایک چیز ہے دیکھنے کی حقیقت اور دوسری چیز ہے دیکھنے کا فیل صادر ہونے کی وہ خاص صورت جس سے ہم اس دنیا میں عاشنا ہیں دیکھنے کی حقیقت یہ ہے کہ دیکھنے والے میں بینائی کی صفت موجود ہو وہ نابینہ نہ ہو اور دیکھی جانے والی چیز اس پر آیاں ہو اس سے مخفی نہ ہو لیکن دنیا میں ہم کو جس چیز کا تجربہ اور مشاہدہ ہوتا ہے وہ صرف دیکھنے کی وہ خاص صورت ہے جس سے کوئی انسان یا حیوان بالفعل کسی چیز کو دیکھا کرتا ہے اور اس کے لئے لا محالہ یہ ضروری ہے کہ دیکھنے والے کے جسم میں آنکھ نامی ایک عضو موجود ہو اس عضو میں بینائی کی طاقت پائی جاتی ہو اس کے سامنے ایک ایسی محدود مجسم رنگدار چیز حاضر ہو جس سے روشنی کی شعائیں منقص ہو کر آنکھ پر پڑھیں اور آنکھ میں اس کی شکل سما سکے اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ دیکھنے کی حقیقت کا عملی ظہور صرف اسی خاص صورت میں ہو سکتا ہے جس سے ہم اس دنیا میں واقف ہیں تو یہ خود اس کے اپنے دماغ کی تنگی ہے ورنہ درحقیقت خدا کی خدائی میں دیکھنے کی ایسی بشمار صورتیں ممکن ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس مسئلے میں جو شخص بلشتا ہے وہ خود بتائے کہ اس کا خدا بینہ ہے یا نابینہ اگر وہ بینہ ہے اور اپنی ساری کائنات اور اس کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے تو کیا وہ اسی طرح آنکھ نامی ایک عضو سے دیکھ رہا ہے اور اس سے بینائی کے فعل کا صدور اسی طریقے سے ہو رہا ہے جس طرح ہم سے ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہے اور جب اس کا جواب نفی میں ہے تو آخر کسی صاحب اقل و فہم انسان کو یہ سمجھنے میں کیوں مشکل پیش آتی ہے کہ آخرت میں اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار اس مخصوص شکل میں نہیں ہوگا جس میں انسان دنیا میں کسی چیز کو دیکھتا ہے بلکہ وہاں دیکھنے کی حقیقت کچھ اور ہوگی جس کا ہم یہاں ادراک نہیں کر سکتے واقعہ یہ ہے کہ آخرت کے معاملات کو ٹھیک ٹھیک سمجھ لینا ہمارے لئے اس سے زیادہ مشکل ہے جتنا ایک دو برس کے بچے کے لئے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ ازدواجی زندگی کیا ہوتی ہے حالانکہ جوان ہو کر اسے خود اسے سابقہ پیش آنا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمَسَاقُ ہرگز نہیں جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھوک کرنے والا اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پندلی سے پندلی جڑ جائے گی وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا ہرگز نہیں اس ہرگز نہیں کا تعلق اسی سلسلہ کلام سے ہے جو اوپر سے چلا آ رہا ہے یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ تمہیں مر کر فنا ہو جانا ہے اور اپنے رب کے حضور واپس جانا نہیں ہے جھاڑ پھوک کرنے والا اصل میں لفظ راقن استعمال ہوا ہے جو رقیہ سے بھی ماخوض ہو سکتا ہے جس کے معنی تعویز گنڈے اور جھاڑ پھوک کے ہیں اور رقی سے بھی جس کے معنی چڑھنے کے ہیں اگر پہلے معنی لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ آخر وقت میں جب مریض کے تیماردار ہر دوہ دارو سے مایوس ہو جائیں گے تو کہیں گے کہ ارے کسی جھاڑ پھوک کرنے والی ہی کو تلاش کرو جو اس کی جان بچا لے اور اگر دوسرے معنی لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ اس وقت فرشتے کہیں گے کس روح کو کسے لے کر جانا ہے ملائکہ عذاب کو یا ملائکہ رحمت کو بل فاظ دیگر اسی وقت یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ مرنے والا کس حیثیت میں عالم آخرت پر قلب جا رہا ہے نیک انسان ہوگا تو ملائکہ رحمت اسے لے جائیں گے اور بد انسان ہوگا تو رحمت کے فرشتے اس کے قریب بھی نہ پھٹکیں گے اور عذاب کے فرشتے اسے گرفتار کر کے لے جائیں گے پندلی سے پندلی جڑ جائے گی مفسرین میں سے بعض نے لفظ ساق یعنی پندلی کو عام لغوی معنی ملیا ہے اور اس کے لحاظ سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے وقت جب ٹانگیں سوک کر ایک دوسری سے جڑ جائیں گی اور بعض نے عربی محاورے کے مطابق اسے شدت اور سختی اور مسئبت کے معنی ملیا ہے یعنی اس وقت دو مسئبتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گی ایک دنیا اور اس کی ہر چیز سے جدہ ہو جانے کی مصیبت اور دوسری عالم آخرت میں ایک مجرم کی حیثیت سے گرفتار ہو کر جانے کی مصیبت جس سے ہر کافر و منافق اور ہر فاسق و فاجر کو سابقا پیش آئے گا فلا صدق ولا صلع ولیکن کذب وتولع ثم ذہب الى اہلہی یتمطا اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا یہ روش تیرے ہی لیے صداوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے ہاں یہ روش تیرے ہی لیے صداوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے چل دیا مطلب یہ ہے کہ جو شخص آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا اس نے وہ سب کچھ سنا جو اوپر کی آیات میں بیان کیا گیا ہے مگر پھر بھی وہ اپنے انکار ہی پر آڑا رہا اور یہ آیات سننے کے بعد اکڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل دیا مجاہد پتادہ اور ابن زید کہتے ہیں کہ یہ شخص ابو جہل تھا آیت کے الفاظ سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایک شخص تھا جس نے سورہ قیامہ کی مذکورہ بالہ آیات سننے کے بعد یہ طرز عمل اختیار کیا اس آیت کے یہ الفاظ ہے اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی خاص طور پر توجہ کے مستحق ہیں ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کی صداقت تسلیم کرنے کا اولین اور لازمی تقاضی یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے شریعت الہی کے دوسرے احکام کی تعمیل کی نوبت تو بعد ہی میں آتی ہے لیکن ایمان کے اقرار کے بعد کچھ زیادہ مدت نہیں گزرتی کہ نماز کا وقت آ جاتا ہے اور اسی وقت یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آدمی نے زبان سے جس چیز کے ماننے کا اقرار کیا ہے وہ واقعی اس کے دل کی آواز ہے یا محض ایک ہوا ہے جو اس نے چند الفاظ کی شکل میں مو سے نکال دی ہے زیب دیتی ہے مفسرین نے اولا لکا کے متعدد معنی بیان کیے ہیں تف ہے تجھ پر ہلاکت ہے تیرے لیے خرابی یا تباہی یا کمبختی ہے تیرے لیے لیکن ہمارے نزدیک موقع و محل کے لحاظ سے اس کا مناسب ترین مفہوم وہ ہے جو حافظ ابن کفیر نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ جب تُو اپنے خالق سے کفر کرنے کی جرت کر چکا ہے تو پھر تجھ جیسے آدمی کو یہی چال زیب دیتی ہے جو تُو چل رہا ہے یہ اسی طرح کا تنزیہ کلام ہے جیسے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمائے گیا ہے کہ دوزخ میں عذاب دیتے ہوئے مجرم انسان سے کہا جائے گا کہ یعنی لے چک اس کا مزا بہت زبردست عزتدار آدمی ہے تو سورہ عبدالخان آیت انچاز احساب الانسان ان يترک سدا الم يكن طفتا من منی يمنى ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجین الذکر والانثا کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے پھر وہ ایک لوٹھڑا بنا پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے آزا درست کیے پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے کیا انسان نے اب کلام کو ختم کرتے ہوئے اسی مضمون کا عیادہ کیا جا رہا ہے جس سے کلام کا آغاز کیا گیا تھا یعنی زندگی بعد موت ضروری بھی ہے اور ممکن بھی محمل چھوڑ دیا جائے گا عربی زبان میں ایبلن سودی اس موٹ کے لیے بولتے ہیں جو یوں ہی چھوٹا پھر رہا ہو جدھر چاہے چرتا پھرے کوئی اس کی نگرانی کرنے والا نہ ہو اسی معنی میں ہم شتر بے مہار کا لفظ بولتے ہیں پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کیا انسان نے اپنے آپ کو شتر بے مہار سمجھ رکھا ہے کہ اس کے خالق نے اسے زمین میں غیر ذمہ دار بنا کر چھوڑ دیا ہو کوئی فرض اس پر آیت نہ ہو کوئی چیز اس کے لیے ممنون نہ ہو اور کوئی وقت ایسا آنے والا نہ ہو جب اس سے اس کے عامال کی باز پرس کی جائے یہی بات ایک دوسرے مقام پر قرآن مجید میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کفار سے فرمائے گا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسًا وَأَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں کبھی ہماری طرف پلٹ کر نہیں آنا ہے سورہ المومنون آیت 115 ان دونوں مقامات پر زندگی بعد موت کے واجب ہونے کی دلیل سوال کی شکل میں پیش کی گئی ہے سوال کا مطلب یہ ہے کہ کیا واقعی تم نے اپنے آپ کو جانور سمجھ رکھا ہے کیا تمہیں اپنے اور جانور میں یہ کلا فرق نظر نہیں آتا کہ وہ بے اختیار ہے اور تم با اختیار اس کے افعال میں اخلاقی حسن و قبح کا سوال پیدا نہیں ہوتا اور تمہارے افعال میں یہ سوال لازمان پیدا ہوتا ہے پھر تم نے اپنے متعلق یہ کیسے سمجھ لیا کہ جس طرح جانور غیر ذمہ دار اور غیر جوابتے ہیں اسی طرح تم بھی ہو جانور کے دوبارہ زندہ کر کے نہ اٹھائے جانے کی معقول وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے صرف اپنی جبلت کے لگے بندے تقاضے پورے کیے ہیں اپنی عقل سے کام لے کر کوئی فلسفہ تصنیف نہیں کیا کوئی مذہب ایجاد نہیں کیا کسی کو معبود نہیں بنایا نہ خود کسی کا معبود بنا کوئی کام ایسا نہیں کیا جسے نیک یا بد کہا جا سکتا ہو کوئی اچھی یا بری سنت جاری نہیں کی جس کے اثرات نسل در نسل چلتے رہیں اور وہ ان پر کسی عجر یا سزا کا مستحق ہو لہٰذا وہ اگر مر کر فنا ہو جائے تو یہ سمجھ میں آنے کے قابل بات ہے کیونکہ اس پر اپنی کسی عمل کی سمداری آئید ہی نہیں ہوتی جس کی باز پرس کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے کی کوئی حاجت ہو لیکن تم حیات بعد موت سے کیسے معاف کیے جا سکتے ہو جبکہ عین اپنی موت کے وقت تک تم ایسے اخلاقی افعال کرتے رہتے ہو جن کے نیک یا بد ہونے اور جزا یا سزا کے مستوچب ہونے کا تمہاری عقل خود حکم لگاتی ہے جس آدمی نے کسی بے گناہ کو قتل کیا اور فوراں ہی اچانک کسی حادثے کا شکار ہو گیا کیا تمہارے نزدیک اس کو نلوح سکاٹ فری چھوڑ جانا چاہیے اس ظلم کا بدلہ اسے کبھی نہ ملنا چاہیے جو آدمی دنیا میں کسی ایسے فساد کا بیج بو گیا جس کا خمیازہ اس کے بعد صدیوں تک انسانی نسلیں بھگتی رہیں کیا تمہاری عقل واقع اس بات پر مطمئن ہے کہ اسے بھی کسی بھونگے یا ٹڈے کی طرح مر کر فنا ہو جانا چاہیے اور کبھی اٹھ کر اپنے ان کرتوتوں کی جواب دہی نہیں کرنی چاہیے جن کی بدولت ہزاروں لاکھوں انسانوں کی زندگیاں خراب ہوئیں جس آدمی نے عمر بھر حق و انصاف اور خیر و صلاح کے لیے اپنی جان لڑائی ہو اور جیتے جی مسیبتیں ہی بھگتا رہا ہو کیا تمہارے خیال میں وہ بھی حشرات الارضی کے قسم کی کوئی مخلوق ہے جسے اپنے اس عمل کی جزا پانے کا کوئی حق نہیں ہے پھر سے زندہ کر دے یہ حیات بعد موت کے امکان کی دلیل ہے جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو یہ مانتے ہیں کہ ابتدائی نطفے سے تخلیق کا آغاز کر کے پورا انسان بنا دینے تک کا سارا فیل اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور حکمت کا کرشما ہے ان کے لیے تو فی الحقیقت اس دلیل کا کوئی جواب ہے ہی نہیں کیونکہ وہ خواہ کتنی ڈھٹائی بڑھتیں ان کی عقل یہ تسلیم کرنے سے انکار نہیں کر سکتی کہ جو خدا اس طرح انسان کو دنیا میں پیدا کرتا ہے وہ دوبارہ بھی اسی انسان کو وجود میں لے آنے پر قادر ہے رہے وہ لوگ جو اس سریح کی مانا فیل کو محض اتفاقات کا نتیجہ قرار دیتے ہیں اگر وہ ہر دھرمی پر تلے ہوئے نہیں ہیں تو آخر ان کے پاس اس بات کی کیا توجی ہے کہ آغاز آفرینش سے آج تک دنیا کے ہر حصے اور ہر قوم میں کس طرح ایک ہی نویت کے تخلیقی فیل کے نتیجے میں لڑکوں اور لڑکیوں کی پیدائش مسلسل اس تناسب سے ہوتی چلی جا رہی ہے کہ کہیں کسی زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی انسانی آبادی میں صرف لڑکے یا صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوتی چلی جائیں اور آئندہ اس کی نسل چلنے کا کوئی امکان باقی نہ رہے کیا یہ بھی اتفاقا ہی ہوئے چلا جا رہا ہے اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے لیے آدمی کو کم از کم اتنا بے شرم ہونا چاہیے کہ وہ اٹھ کر بے تکلف ایک روز یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ لندن اور نیو یارک موسکو اور پیکنگ اتفاقا آپ سے آب بن گئے ہیں متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے اس سوال کے جواب میں کبھی بلا یعنی کیوں نہیں کبھی سبحانک اللہم فبلہ یعنی پاک ہے تیری ذات خداوندہ کیوں نہیں اور کبھی سبحانک فبلہ یا سبحانک وبلہ فرمایا کرتے تھے بحوالہ ابن جریر ابن ابی حاتم ابو دعود ابو دعود میں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا جب تم سورہ تین میں آیت علیس اللہ بعحکم الحاکمین یعنی کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے پڑھو تو کہو بلا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یعنی کیوں نہیں میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں اور جب سورہ قیامہ کی یہ آیت پڑھو تو کہو بلا اور جب سورہ مرسلات کی آیت فَبِأَيَّ حَدِيثِمْ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ یعنی اس قرآن کے بعد یہ لوگ اور کس بات پر ایمان لائیں گے پڑھو تو کہو آمننا باللہ یعنی ہم اللہ پر ایمان لائے اسی مضمون کی روایات امام احمد ترمزی ابن المنزر ابن مردوے بے حقی اور حاکم نے بھی نقل کی ہیں مولای صلی واسلی دائمًا مایتā کنم هم نے دائمًا بے حقی حقی سنب بے حقی پیش سكر ve principalmente کنم زرم رخش بے حقی 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 موسیقی